پاکستان کرکر ٹیم کا پریکٹس میچ راول پنڈی سٹیڈیم میں جاری ہے اس میچ کے حوالے سے ہم آپ کو سکور کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ حسنین کی آپ بولنگ دیکھ رہے ہیں امام الحق ان کے سامنے یہ دیکھیں ایج نکلا ہے اور چار رنز کے لیے میں آپ کو سکور کارڈ بتاتا ہوں یہ جو میچ ہے یہ وائٹ اور گرین ٹیموں کے مابین کھیلا جا رہا ہے ٹیم وائٹ جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کر رہی ہے اور ٹیم وائٹ کے جو کپتان شاداب خان انہوں نے آج کمال کر دیا ہے دس چھکے شاداب خان نے پنڈی سٹیڈیم میں آج کے پریکٹس میچ میں لگائے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ پینتیس اوور میں شاداب خان کی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر ٹو سکسٹی سیون رنز سکور کیے ہیں کپتان شاداب خان نے بھجن دس چھکے لگائے اور چار چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے جبکہ انہوں نے نائنٹی سکس رنز سکور کی ہیں صرف بیالیس گیندوں پر شاداب خان کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پریکٹس میچ میں انہوں نے راولپنڈی سٹیڈیم میں ابھی جو بیٹنگ کی ہے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ شاداب جو ہیں وہ آل رونڈر ایسے ویسے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ہی بولرز کے سامنے بیالیس گیندوں پر چھانوے رنز گیننگز کھیلی ہے جس میں دس چھکے اور چار چوکے شامل ہیں فخر زمان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ فخرو بھائی نے اس میچ میں سات چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے بہتر رنز سکور کیے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا جیسے آپ کو پتہ یہ کہ نیوزیلنڈ کے ٹیم آج دوپہر کو اسلام آباد پہنچی ہے وہ یہاں پر موجود ہے جبکہ پاکستان ٹیم پنڈی سٹیڈیم میں شام کو ایک پریکٹس میچ کھیلنے میں مصروف ہے اس کی یہ کچھ فوٹیجز کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا رہے ہیں امام علاق قریض پہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو لیکن اس میں دلچسپ چیز ہے کہ وہ شاداب خان کی کپتانی میں وائٹ بال ٹیم نے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے کیونکہ میرے پاس پورا سکور کارڈ نہیں آیا کہ شاداب کس پوزیشن پر کھیلائے لیکن شاداب صاحب نے بیالیس گندوں پر چانوے رنڈ سکور کیے دس چھکے اور چار چوکے شامل تھے جبکہ فخر زمان صاحب نے سات چوکے ہی مار دیئے اور تین چھکے بھی ساتھ لگائے اور بہتر رنڈ سکور کیے آگے چلیں افتخار احمد صاحب نے ففٹی تھری رنڈ سکور کیے ہیں سم ٹیم میں بھی مزاگ میں چاچا افتخار کہہ دیتا ہوں لوگ بھی کہتے ہیں لیکن انہوں نے ففٹی تھری رنڈ سکور کیے ہیں بولرز میں سے اسمان قادر بھائی صاحب نے دو وکٹیں لیا ہیں سو یہ پریکٹس میچ کا اب تک کا حوال ہے 35 اوورز کا جو آپ کو بتایا